اسلام علیکم بیوٹیو فیملی اسلام علیکم بات دینے کی کوشش کریں اور آپ کو بتائیں گے ایک آپ واشنوم بنانے جا رہے ہیں اس کی ٹائلنگ پہ آپ کا کتنا خرچہ آئے گا اس حوالے سے آج کی ویڈیو چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب ضرور کر لیں آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور پھر وہ لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فلاں ویڈیو کہی تھی آپ نے نہیں بنائی جبکہ وہ ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہوت سبسکرائب کو ضرور پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اس سے آپ کو ویڈیوز جلدی جلدی شو ہوتی رہتی ہیں اور ہر طرح کی انفومیڈی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچتی ہے تو چلی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت واش روم ٹائلز یہ آپ دیکھ رہے ہیں تین کلرز میں یہ واش روم ٹائلز کی ایک سکیم ہے یہ تین کلرز میں آج کل واش روم ٹائلز آتی ہیں جن کے سائز کی ہم بات کر لیں تو دس بائے سولہ سولہ بائے بارہ اس طرح کے ان کے سائزز ہوتے ہیں واش روم ٹائلز کے یہ اس وقت میرے ہاتھ میں یہ واش روم ٹائلز ہے اس سائز کی واش روم ٹائلز نورملی چھ بائے چھ کے نورمل جو واش روم سائز ہوتا ہے اس میں لگتی ہے اب آپ لوگ کے جو سب سے زیادہ کمنٹس آئے ہوئے تھے ہمیں کہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں جو پانچ ملے یا دس ملے کے دس ملے میں گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ واش روم بناتے ہیں چھ بائے چھ بائے سات زیادہ تر جو چھو اسی کو ہم کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کو لوگ کے کمنٹس کے مطابق آپ کو خرچہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو ماسٹر واش روم ہوتے ہیں وہ آٹ بائی آٹ کی بھی لوگ رکھتے ہیں لیکن وہ پانچ ملے کی گھروں میں دس ملے گھروں میں ایک دو مشکل سے ہوتے ہیں زیادہ تر چھے بائی چھے کے بن رہے ہوتے ہیں ایک نارمل جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اچھا چھے بائی چھے کی اگر ہم بات کر لیں واش روم کی تو اس میں جو اس کا فرش ہوگا وہ ہوگا چھتی سکیر فٹ اب سوال آ جاتا ہے کہ جی کتنے فٹ اچائی پہ آپ نے ٹائلیں لگانی ہیں ہمیشہ میں آپ لوگ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتاتا ہوں اس حوالے سے کہ کبھی بھی آپ چھے فٹ ہائٹ پہ ٹائل مت لگائیں آپ ہمیشہ کوشش کریں سات فٹ ہائٹ پہ ٹائل لگائیں تاکہ جب آپ شاور لے رہے ہیں آپ اس طرح سے تو جواروں پہ جو اوپر پینٹ ہوا ہوتا ہے وہ خراب نہ ہو اور آپ کا واش روم سیف رہا ہے اس حوالے سے زیادہ چھینٹے جس طرح جاتی ہیں یہ تمام تو صورت ہے تو سات فٹ پہ ایک سینڈڈلی آپ ٹائل لگائیں گے تو خوبصورتی بھی آتی ہے اور پائیداری بھی آتی ہے اچھا جی اب ہم بات کر لیتے ہیں چھے بھائی چھے کے واش روم میں آپ کی ٹائل کتنی لگے گی سولہ میٹر آپ کی ٹائل لگے گی اور اگر آپ سات فٹ تک کی اس کی اچھا ہی لے کے جائیں گے سولہ میٹر آپ کی ٹائل لگے گی واش روم ٹائل جس طرح کی یہ سائز لگے ہوئے ہیں ماسٹر کے ٹائلز ہیں یا اوریل کی اچھی سے اچھی کمپنی کی ٹائلز ہیں وہ چل رہی ہیں بارہ سو روپے سکیر میٹر میں آپ کو اچھی کالٹی کی پرائیم کالٹی کی واش روم ٹائلز مارکیٹ میں اس وقت ایزیلی اویلی بل ہو جائیں گی کہیں سے بھی اگر آپ لیں گے تو جی سولہ کو آپ جب ضرب دیں گے بارہ سو روپے سے تو آپ کی کتنے کی ٹائل آئیں گی آپ کی ٹائل آئیں گی انیس ہزار دو سو روپے کی آپ کی چھے بائی چھے کے واش روم کی ٹائلز آئیں گی اچھا جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس میں چلیں جی یہ ٹوٹل بنتا ہے آپ کا ایک سو بہتر سکیر فٹ بنتا ہے اب مزدوری کیا چل رہی ہے مزدوری چل رہی ہے مختلف شہروں میں مختلف چل رہی ہے پچیس روپے سے شروع ہو کے مزدوری پچاس روپے تک تقریباً جاتی ہے سکیر فٹ کے حساب سے جو ٹائلیں لگانے والے مزدور ہوتے ہیں وہ چارج کرتے ہیں زیادہ تر جو یونیورسل پرائز چل رہی ہے وہ پینتیس اور چالیس روپے سکیر فٹ کے حساب سے جو ہے وہ چارجز آج کل مارکیٹ میں دیکھنے میں آ رہے ہیں اس حساب سے ہم پینتیس روپے میں اگر لگائیں سکیر فٹ کے حساب سے مزدوری لگائیں تو ایک سو بھتر کو اگر ہم ضرب دیں تو یہ آپ کے بنتے ہیں چھ ہزار بیس روپے آپ کی مزدوری بنے گی جو مزدور آپ کی واش روم میں آکے ٹائلز لگائیں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا بانڈ کتنا لگے گا تقریباً پانچ سے چھ بوری بانڈ لازمی آپ کا ہر صورت آپ کا ایک واش روم میں لگے گا جس کی آپ ہائٹ ساتھ فٹ تک جا کے رکھیں گے اور چھے بھائی چھے کا واش روم ہوگا بانڈ کی بوری کتنے کی چل رہی ہے مارکیٹ میں اہم ترین سوال ساڑھے تین سو سے شروع ہو کے چار سو چار سو دس سو چار سو دیس تک میکسیمم آج کل جاری ہے ہر اچھی سے اچھی کمپنی کی بانڈ کی بوری تقریباً ہم اس کے لگا لیتے ہیں کاؤسٹ دو ہزار سے لے کے بائیس سو روپے میں آپ کا بانڈ ایزیلی آجے گا ایک واش روم جب آپ بنوانے لگیں گے تو ٹوٹل جو آپ کا خرچہ بنے گا انیس ہزار دو سو روپے کی آپ کی ٹائلز چھے ہزار بیس سو روپے آپ کی مزدور کی مزدوری بنے گی اکیس سو روپے تقریباً آپ کے بانڈ پر لگ جائیں گے ٹوٹل یہ جو خرچہ آئے گا چھے بائی چھے کے واش روم کا جس کی دیواروں کی ہائٹ آپ نے ٹائل لگانی ہے سات فٹ تک اس کا آپ کا خرچہ بنے گا ستائیس ہزار تین سو روپے اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کا ایک چھے بائی چھے کا واش روم تیار ہوگا امید کرتے ہیں ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کیے ہم کامیاب ہوئے ہوں گے آپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ کتنا آپ کا خرچہ آئے گا یہ تھی اب تک کی آپ لوگ کے لئے ویڈیو اب تک کے لئے دوستے اتنے ہی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ